بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایفرئیون، آئی ہوت سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھینگن کے رائتے کی انتہائیل عزیز ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے آگے مٹن اور چکن دونوں ہی چیزیں فیل ہیں یہ ریسپی اتنی زبدیس بن کر تیار ہوتی ہے جہاں پر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں، ترس می اس کے ساتھ آپ دو روٹیاں بھی کھا جائیں گے یہ اتنے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں سو کرنا صرف آپ نے اتنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل لگے تو اچانا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں زبدیس سرائتے کو اب یہاں پر اسے بنانے کے لیے میں نے تین پاؤ کے قریب بھینگن لیے ہیں اور آپ گول یا لمبے کوئی بھینگن لے سکتے ہیں پر کوشش کریں کہ گول والے بھینگن آپ کو مل جائے اسے اچھے سے دھونے کے بعد اس کو ہیڈ سے اس طریقے سے آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے گول گول کاٹ لینا ہے اب تھکنس جو ہے نا وہ آپ نے کچھ اس طریقے سے رکھنی ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہونی چاہیے گی نہ بہت زیادہ پتلی بس درمیان نے اسے سائز کی آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے کچھ اس طریقے سے اور بس اب ان کو آپ نے گول گول کاٹ لینا ہے اگر آپ نے اسے پکانا ہے تو اسی طریقے سے آپ اسے کٹ لیں اور اسے پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ورنہ تو آپ اسے کٹ کر پانی میں ڈال دیں اگر آپ کو بعد میں اسے پکانا ہے کچھ اس طریقے سے میں نے اسے گول گول کٹ لیا ہے اب نیکس ٹیپ کے اندر میں نے ایک پین کے اندر تھوڑا سا یہاں پر آئیل لیا ہے چونکہ ہم نے اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا شیلو فرائے کرنا ہے تو آپ جیسے ہی آئیل ہمارا تھوڑا سا جو اینا گرم ہوگا اس کے اندر ہم یہ جو گول کٹے وے بینگن ہے وہ اس طریقے سے ڈال دیں گے اب آپ نے سارے ہی بینگن کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے دو سے تین بیج میں آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آ جانے تک آپ نے انہیں پہلے کک کرنا ہے ایک طب سے آپ نے ان کو پلٹنا نہیں ہے جب تین سے چار منٹ گزر جائیں گے تو بس آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے بہت جلدی یہ کک ہو جاتے ہیں اور اچھا سا ان کے اوپر کلر آنے لگتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس طریقے سے اچھا سا ان کے اوپر کلر آ گیا ہے تو میں نے ان کی سائٹ کو بدل دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے جب اچھا سا ایک سائٹ پر کلر آ جائے تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی کہ یہ کچھے رہ جائیں گے یہ بالکل بھی کچھے نہیں رہتے چونکہ جتنی ٹھیکنس ہم نے اس کی رکھی ہے جتنی دیر میں اس کے اوپر کلر آئے گا یہ اچھے سے کک بھی ہو جائیں گے تو بس اب یہاں پر میں جلدی جلدی سے ان کو فرائے کر لوں گی کچھ اس طریقے سے جب دونوں سائٹوں سے اچھا سا کلر ان کے اوپر آ چکا ہے تو بس ایک پلیٹ کے اوپر اس طریقے سے میں نے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکھتی چاہ رہی ہوں اور اکٹھا ہی نے اٹھا لوں گی اور اسی طریقے سے سارا ہی یہ بینگنوں کا جو بیچ ہے یہ ہم تل لیں گے اس طریقے سے اور نیکس ٹیپ کے اندر میں نے اکٹھائی لیا اس کے اندر ون فورت کپ جو ہےنا میں نے گھی کا ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیتے جس سے میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور چاپ کرنے کے بعد یہ پیاز جو ہےنا اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب ان پیازوں کو جو ہےنا ہم نے اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے یہاں پر آپ نے گیس کے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے رکھنا ہے اور اسی کے اوپر ان پیازوں کو آپ نے کوک کرنا ہے اور لگا تھا چمچ کو آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز جو ہےنا آپ کے ایک جیسے ہر طرف سے براؤن ہوں چلے جی جب کچھ اس طریقے سے پیازوں کا کلر ہو جائے تو اس کے اندر ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ایک زیرہ ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ پاودر اور تین عدد گول والی مرچے ڈالیں گے آپ یہاں پر ان مسالوں کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا سا کروما جو ہےنا زیرے کا اور گرم مسالے کا اس کے اندر آ جائے اور اب پیازوں کے ساتھ اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تین سے چار منٹ تک اور اب یہاں پر تین سے چار منٹ تک اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اس ٹیج کے اوپر میں نے لیے تین جی تین عدد ہری مرچے اور تین سے چار جوے لیے تھی لسن کے اسے میں نے اس طریقے سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد یہ دونوں چیزیں بھی اس کے اندر شامل کر دیا آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کر انسے بلینڈ کر کے ایک پیسٹ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہےنا بہت ہی یہ فلیور فل بنے گا سو پریپریبلی آپ اسے موٹا موٹا کوٹ کر شامل کر لیں اور اسے بھی دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے آپ ڈالیں گے جی کچھ سپائسے جس میں لال مرچ کا پاودر دھنیا پاودر گرم مسائل زیرا پاودر اور لال مرچ کا پاودر اور نمک اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم اور اب ان مسائلوں کے ساتھ دوبارہ سے ہم اس کی بھنائی کریں گے تین سے چار منٹ تک آپ نے اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور مین وائل ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی ٹیماٹر یہاں پر دو ادر ٹیماٹر لیے تھے جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اور چاپ کرنے کے بعد وہ اس کے اندر شامل کر دیں اب دمارہ سے ٹیماٹروں کے ساتھ اور اس مسائلے کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے بھنائی کے جو پروسس ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ نے پانچ منٹ تک اسے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اور جب مسائلہ آپ کا بہت اچھے سے بھون جائے کچھ اس طریقے سے گھی جو ہے نا وہ سائیڈوں سے نکلنے لگے تو بس اس ٹیج کی اوپر جو ہے نا آپ نے اس کے اندر ہاف کپ کے قریب پانی شامل کر دینا ہے اور پانی کو شامل کرنے کے بعد ایک بار اچھے سے چمچ کو چلا لینا ہے چمچ کو چلانے کے بعد اب آپ نے اسے ڈھک کر کوک کرنا ہے تاکہ جو مسائلہ ہے نا وہ اچھے سے پک جائے ساری چیزیں جو ہے اچھے سے سافٹ ہو جائے تو دھکر سے پندرہ منٹ تک ہم اچھے سے کوک کریں گے اب یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اور مسائلہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہمارا پک چکا ہے گھی جو ہے نا وہ سائیڈوں سے نکلنے لگا ہے تو بس اس ٹیج کی اوپر جو ہے سٹوف کو آپ کر دیں گے بند اور بند سٹوف کے اوپر ہی آپ اس مسائلہ کی اوپر یہاں پر قدر ٹیماتر لیا تھا میں نے جسے گول گول سلائس میں کٹ لیا ہے اور اسے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس طریقے سے ان ٹیماتر کو ہم نے کوک نہیں کرنا بس یہ مسائلہ جو ہے نا وہ کرم ہے اسے بس ایک سے دو بار آپ نے اس طریقے سے الڑتے پرڑتے ہوئے ٹیماتروں کو اس مسائلہ کے اندر مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ٹیماتر جو ہے نا اچھے سے بس اس کے اندر مکس ہو جائیں اسے ہم نے گلانا نہیں ہے بس اسے ڈھک کر ہم دم پر کوک کریں گے اور اسی ہیٹ کے اندر یہ ٹیماتر خود پر خود اس کے اندر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے بس اب اسے ڈھک کر آپ پانچ منٹ تک کسی طریقے سے رکھ دیں اور دوسری طرف یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے دہی یہاں پر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تھک والا دہی آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے وسکی علم سے پہلے پہنٹ لینا ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کی ایڈ کر دیں گے نمک کو شامل کرنے کے باتے سے مکس کر لیں اور اب اس کے اندر ہم تیار کریں گے جی ایک زبردستہ تڑکا اس کے لئے میں نے ایک پان میں جو ہے اوئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر چلی فلیکس، ایک تیسپون اس میں جائے گا زیرہ اور ایک ادھر اس میں جائے گا بے لیف اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک کک کریں گے زیادہ ہم نے اسے نہیں پکانا جب زیرہ ہلکا سا کراکل ہونے لگے تو بس آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اس ٹوف کو اور اس زبردست قسم کے تڑکے کو آپ نے فوراں سے دہی کے اوپر ڈال دینا ہے تو یہ ہمارا زبردست قسم کا تڑکے والا دہی جو ہے نا وہ بند کر بلکل تیار ہے اور یہی وہ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے یا جو کہلیں آپ اس ریسپی کا جو بہت ہی فلیور انہانس کرے گا اس ریسپی کا تو بس اب باری ہے جی سیمبلنگ کی دہی کی ایک لیئر کو سیٹ کر لیا اس طریقے سے اور اس کے اوپر جو ہے نا اب تیار کیا وہ جو مسالہ تھا ہمارا جو کریوی تھی وہ ہم نے پوری طریقے سے اس کے اوپر بچھال دینی ہے اس طریقے سے اور اب اس کے اوپر جو ہے نا تلے وے جو بینگن تھے ہمارے اس کی ایک لیئر ہم نے اسمبل کر دینی ہے پورا آپ نے اس کو کور کر دینا ہے بینگن سے اور اس کے بعد دوپارہ سے آپ نے جو ہے نا دہی کی ایک لیئر اس کے اوپر لگا دینی ہے اور بس سیم پروسس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے مین وائل اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہے ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل لگ رہی ہے تو پلیس جانب کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ ویڈیو کو کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ عطا کرسکوں بس جی اب یہاں پر ہم اسی طریقے سے اس کو لیئر اپ کرتے جائیں گے جتنی بھی لیئرز بن سکتی ہیں آپ کے سرونگ ٹری یا بول کے اندر اتنی آپ اس طریقے سے بنا لیں اور بس یہ آپ فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کے رائیتے کا اس رسیب کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھانکس و وچنگ اللہ حافظ